اسلام علیکم ایوٹی فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ لو آج میں ایک اور مزیدہ چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں بھی تھے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چکن لے ری ہے آدھا کلو اور اس میں میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب دہی ڈال دیا ہے دہی ڈالنے کے بعد اب سمیٹ کر رہی ہوں 1.5 ڈی سپون نمک ڈی سپون پسیوی لال مرچ 1 ڈی سپون دھنیا اور 1 ڈی سپون بھناو اور پیسا زیرہ 1 ڈی سپون لیس این ادھا کپیسٹ 1 ڈی سپون حلدی اور 2 ڈی سپون ڈال کر تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کرنے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی طرح سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اب میں سمیٹ کرنے جاری ہوں 1.5 ڈی سپون کشمیری لال مرچ اور 1 لیمن جوس تباہم چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سی مکس کر کے میرینیٹ کرنے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں نے اس کو ایک پین میں ڈال کر پکنے رکھ دیا ہے جب چکن ایک سائٹ سے ڈن ہو جائے تو ہم ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکا لیں گے چکن دونوں سائٹ سے ڈن ہو چکیا اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اب پھر ایک پین لے کر اس میں تیل ڈالا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اور اس میں پیاز ڈالی ہے دو عدد باریک چوک کر کے پیاز براؤن ہو جائے گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز کو تھوڑا اور براؤن کریں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں دو پسے ہوئے ٹیماتر وہ ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کریں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پیسی ویلال میرچ 1 ٹی سپون پیسی کالی میرچ یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیجئے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون زیرا اس کو اچھے سے کر لیا تھا تھوڑا سا ٹیماتر کا مسالہ بھوننے کے بعد اب میں نے سمیٹ جو چکن ہم نے فرائی کی تھی وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کو کور کر کے تھوڑا دیر کے لیے پکا لیں گے چکن ہماری اب اچھے سے پک چکی ہے اب میں سمیٹ کرنے جاری ہوں 2 ٹی بلے سپون کریں بہت ہی مزیدار یہ چکن بنتی ہے آپ اس کو ضرور کرائے کیجئے گا مہمان آیا آپ اس کو دعوت میں بھی بنا کر ہلا سکتے ہیں اب اس میں اٹھ کرنے جاری ہوں آخر میں گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور تھوڑا سی کسوری میتھی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی گی اللہ حافظ موسیقی